ابھی آپ کو بتائیں حکومت نے چودہ اپریل تک لانگ ڈاؤن میں توصیح کا اعلام کیا ہے چار اپریل سے فلائٹ آپریشن جزوی طور پر بحال کیا جائے گا تین تک گیانہ اپریل تک سترہ پروازے چلیں گی دو ہزار مصافروں کو پاکستان لائے جائے گا اندرونے ملک پروازے بدستور بن رہیں گی وزیراسیم کی زیر سدارت قومی رابطہ کمیٹی اجلاس ہوا جس میں اہم پیسے کیے گئے وفاقی وزیر اصد امرڈ ڈاکٹر زفر مرزا اور موید یوسف کی جانب سے پریس پریپنگ میں کہا گیا گوڈس ٹرانسپورٹ پر کوئی بندش نہیں ہوگی ایک آج شکایت آ رہی ہے اگر بندشیں نہ لگاتے تو کرونا کے کیسز کئی گناہ زیادہ ہوتے غریب طبقے کا احساس حکومت کی ذمہ داری ہے کھانے پینے کی اشریہ اور عدیات کی دکانے کھلی رکھنا بہت ضروری ہے آج سب نے مشترکہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ دو ہفتے تک یعنی پہلے اپریل سے چودہ اپریل تک جو ہے اس کو جاری رکھا جائے گا موجودہ صورتحال کو گوڈس ٹرانسپورٹ ہے اس کے اوپر کوئی بھی بندش نہیں ہوگی اور اس کو چلنے دیا جائے گا کہ دو کہ کچھ ایسی شکایات آ رہی ہیں اس کے اندر بھی لوگ تعاون اس وقت تک کریں گے جب ان کی بنیادی ضرورت کی یہ جو چیزیں ہیں وہ مہیا ہوتی رہے اور اس کے اندر کوئی خلل نہ ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو بڑی ایک بھرپور طریقے سے انشور کیا جائے اس کی یقین دہانی کرائی جائے کہ یہ کام جو فیصلہ ہو چکا ہے وہ چلتا رہے گا جو ہمارے کوئرنٹائن کی صورتحال ہے وہ اس میں آٹھ ہزار آٹھ سو ترانوے لوگ کوئرنٹائنز میں ہم نے ریکارڈ کیے پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر اور ان میں سے پانچ ہزار ایک سو نوے کے ریزلٹس جو ہیں وہ فائنل کیے جا چکے ہیں یہ بڑی تعداد ہے اور ان میں سے انیس فیصد ہیں جی کہ جو پوزیٹیو آئے تو کوئرنٹائن میں جو لوگ ہیں ان کی پوزیٹیوٹی میں پچھلے چند روز سے کمی ہم دیکھ رہے ہیں یعنی کہ اکاسی فیصد جو لوگ ہیں وہ نیگیٹیو ہیں چار تاریخ سے بلکہ تین تاریخ سے لے کے گیارہ تاریخ تک پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز کے ذریعے سترہ پروازیں اڑیں گی یہ پروازیں مختلف مقامات پر جائیں گی ان میں برطانیہ کینیڈا اور پھر ہمارے جہاں خصوصی طور پر فلائٹس اڑیں گی جہاں ہمارے پیسنجرز ابھی بھی موجود ہیں اور ان ممالک نے اپنے ائرپورٹس اور اپنی ائر لائنز کو بند کر دیا ہے اس لئے وہ واپس نہیں آ پا رہے اور ان کے ویزر ایکسپائر ہو رہے ہیں بغیرہ ان کو مشکلات ہیں یہ کچھ مقامات ہیں جہاں پر پی آئی اے کے ذریعے خصوصی پروازیں بھی جائیں گی اور وہ ہمارے پیسنجرز واپس لائیں گی